تارک محمود جانگری صاحب نے تین حلقے اسلامباد کے کھولنے کا حکم دیا تھا اور بعد میں یہ کیمپین ہوئی اور ان کے ڈیگر کا مسئلہ آیا تو اس طرح ججز فیصلے دیں تو پھر سیاسی جماعتیں یا جو بھی ہو وہ ان کے خلاف اسی طرح کیے دیکھیں سیاسی جماعتیں تو ایک ٹول ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں جو اصل میں اس ملک کو چلا رہے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی پہلی تھی یا آج پی ایم ایل این ہے تو پہلے تو یہ واضح ہو جائے اور دوسری بات کہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کچھ نیا نہیں ہے ججز کوئی ریمارکس بھی دے دیتے ہیں ان کے خلاف اتنی غلیز قسم کی پروپیگانڈا کیمپینز چلتی ہیں تو فیکٹ تو یہی ہے کہ جو ججز کسی بھی خوف کے بغیر اپنی ججمنٹس دیتے ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق اپنی ججمنٹس دیتے ہیں ان کو آبویسی رسپیکٹ کرنا چاہیے اور وہ ججز اپنا کام کرتے رہیں گے وہ آبویسی نہیں ررتے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ابھی سپریم کورٹ نے بھی کیا کہ پریشر کے اندر آ کر ایک ججمنٹ تھی تو سپریم کورٹ کو پہلے اپنا کانڈکٹ دے دیکھنا چاہیے ایسے ہو سکتا ہے کہ حاضر سرز جج کی ڈگری کینسل ہونے پہ اسلامت ہائی کورٹ کوئی سو موٹو لے لے یا ڈاکٹر ریاض کو بلا کے پوچھ لے اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے اسٹمنی ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ وہی ادارہ آج بھی ججز کو ٹائگٹ کر رہے جن کے حوالے سے چھے ججز نے اسلامباد ہائی کورٹ کے خط لکھا تھا تو بہت افسوس کی بات ہے اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کی بھی کوئی کریڈی بیلیٹی پوری دنیا میں نہیں رہ گی کیونکہ اب جس جس کی پاکستان سے ڈگری ہے ان کی ڈگری کسی بھی ٹائم کینسل ہو سکتی ہے اگر وہ ان طاقتوں پر تنقید کریں جوز مل کو چلارے